اسے احتحت کر لیو اعوذ باللہ من الشیطان الرسیم اللہ الرحمن الرحیم بنا لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردو سے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے بھائیوں دوستوں بذرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں یہ ارتھریٹیس جائنٹ پین بولتے ہیں دردوں کے لیے آج دردہ انسان کو نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو ہیں یہ دردہ کی وجہ سے درد کے گولیاں کھا 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 پین کے گولیاں کیونکہ پین کے گولیاں درد کے گولیاں اور بی پی کے گولیاں شگر کے گولیاں کھٹنیا جانے کو اصل سبب کیونکہ یہ تینوں بیماریاں نہیں نہ بی پی بیماری ہے نہ شگر بیماری ہے نہ درد بیماری ہے تو درد کیوں آتا ہے خون گاڑا ہوا انسان کی جسم میں خون گاڑا ہو جاتا ہے دردار شروع آتی اب اس سے خون پتلا ہونے کے چیزیں استعمال کر لینا خون پتلا ہو جاتا ہے سمپل یہ اب خون پتلا کیسا ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ دو لاؤنگ ہر دن یہ دو لاؤنگ یہ ٹوپی سے رہنا یہ ٹوپی کے سر کے یہ ٹوپی کے سر کے لاؤنگ جو ہے رات کو سونے کے ٹیمبو کھا کو گرم پانی پی لینا اور صبح کوٹ کو ایک دو الائچہ الائچی چاپ کو کھا لے کو دیکھو دو الائچی چاپ کو کھانا صبح کو گرم پانی پی لینا دو گلاس پھر آدھا انٹھا کچھ میں نہیں کھانا یہ سب بھی خون پتلا ہونے کے چیزیں ہیں یہ کرتے رہے تو کرونا ویرز بھی نہیں آتا درونا ویرز بھی نہیں آتا آپ کا خون ہمیشہ پتلا رہتا ہے پاک رہتا ہے اچھا یہ رہا امروط بڑھلی یہ تمہارے گھران کے پر آسپیر دنیا کا پڑی آئے جھانا میں لٹکتے رہتا ہے اسے گلوی بھی بولتی امروط بڑھلی بولتی اللہ اس میں ایک ایسا پور لگتے رکھ دیا خالی تین تین پتے کھاتے رہا تو انسان ہر تین صبح تین تین پتے کھاتا رہا زندگی مجھے جائنٹ پینا ختم ہواتی اور یہاں تک 89 سال کو بھی جوان رہتا ہے بڑھا نہیں ہوتا یہ بڑھا پہ کو کھاتا ہے تو اسی کی بیل امروط بھلی بھلی کی بیل جو رہے اسے کٹ کر کلون جی اور شہد کے ساتھ ایسا دال کو رکھ لینا ایسے پیساں کٹ کرنا کلون جی شہد کے ساتھ دال کو رکھ لینا ایک دو دو پیساں موں میں دال کو چاپتے رہنا چاپ 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 کو ننگل جانا اس کا رس پہلے دال کڑو آ رہتا ہے شہد پہ دال کو کھٹوں مٹھا رہتا ہے مزہ آ جاتا ہے جیسا گھٹکہ کھاتی ہیں بیڑی سکھٹ پیتی ہیں بار بار چاپیتی ہیں مرنے عادت پڑی آتے ہیں یہ جینے کے عواصل عادت اگر یہ کھاتے رہیں گے آپ 89 سو سال کے عمر میں بھی جوان رہیں گے بڑھے نہیں ہوئیں گے یعنی خالی بالہ سفید ہوتی اندر جوان رہت نہیں اللہ کی مہربانی سے اور زندگی میں کبھی بھی کینسر نہیں آتا زندگی میں کینسر نہیں آتا دیکھا تیرے دو امروز بڑھنی اور زندگی میں پین کی صورت نہیں دیکھتے پھر تمہیں یہ دردان گرتاں کیا بھی دیکھتے نہیں یہ دردان کا دشمن یہ شہد کلونجی امروز بڑھنی کے بیلان یہ دردان کا دشمن یہ زندگی میں دردان کے شکل میں نہیں دیکھتے اب اسے کیا کرنا آپ چھے خسم کا تیل لے لینا خوپرے کا تیل ارنڈی کا تیل زائتون کا تیل کلونجی کا تیل تل کا تیل رائنگ کا تیل چھے خسم کا تیل لے کو ہفتے میں ایک بار مسج کرنا پورے باری مسج ایک دوسرے کو کر لینا کم سے کبھی ایک گھنٹہ دیڑ گھنٹہ لگا نا ہاتھ بہر سب اچھا مسج کرنا بھائی بھائی کو کر لینا باپ بیٹے کو کر لینا بیٹا باپ کو کر لینا بان بان کو کر لینا ماں بیٹی کو کر لینا دوست دوست کو کر لینا ہفتے میں ایک بار ہمیشہ تازے کہ کیا گاڑی کے سرویس کرے سرگا یاد رکھو گاڑی کے سرویس کر لیے ہمیشہ تازی رہتے گاڑی نئی خالی گاڑی مارتے رہے تو دس سال آنے کی گاڑی دس مہینہ میں ختم ہونکہ سے لیا اس کیسے گاڑی کے سرویس ہی چاہتے دوترا لوٹنگ کرتی ہمیں سات دن لوٹ کرتی ہی ہاتھ میں دن لوٹ کرنا یعنی شام کو ایک پچاس گرام ارنڈی کا تیل گرم پانی میں اور صبح کو ایک پچاس گرام تیل اٹھے کی نہیں کی گرم پانی میں پیلے ناستے کی خوربانی دیا دو پہ ہرتا کالی ان لوٹنگی نو لوٹنگ مگر یہ ایک دن بھی ہمیں ناستہ چھوڑنا پرداشت نہیں کرتے اور ہمیشہ بیمار ہوکم عردی ناستہ مجرین سات دن کھاؤ ہاتھ میں دن ان لوٹنگ کرو پچاس گرام تیل شام میں گرم پانی میں یا دودھ میں پچھلے دودھ میں اور پچاس گرام تیل صبح میں ارنڈی کا اس جن خالی ان لوٹنگ دو پہ ہرتا ہے نو لوٹنگ ایک ہوا دوسرا تمہارے گھر سے سفید نمک کو تلق دیا لو کیوں کہ آج سفید نمک یہ جنگ پہنانے کا سبب کالا نمک لے لو سفید نمک کے علاوہ دوسرا نمک کو سا بھی لیو یہ سمندر کا سفید نمک چھوڑو یہ دوسرا شکر کو تلق جو گھر دے شکر یہ سارے بیماریوں کی جڑ اس میں کیمیکل پڑتا ہے شکر کے بجائے گھوڑ وہ بھی گھوڑ اجلہ نہیں اجلے گھوڑ میں نیرمہ واشنگ پوڈر دل دی دل دی مرکو جاتی اس کے اسے لال یا کالا گھوڑ اور تیسرا پامائل تیل کو تلق دیو کیونکہ پامائل تیل ہارٹ اٹاک کا سبب بن رہا ہے ہارٹ اٹاک کر رہا ہے دوسرا تیل استعمال کرو پھلی کا تیل تل کا تیل رایاں کا تیل ریٹون کا تیل کلونجی کا تیل ہر تیل استعمال کرو پامائل چھوڑ دو یہ ایک بیالنس تمنا بیماری نہیں آنے کا ایک بیالنس اور دوسرا انسان کو کڑوا بھی ہونا مٹھا بھی ہونا آج ہماری جہالت بربادی کیا ہے پہلے خالی مٹھا استعمال کرتے ہیں وہاں گئے چاپی ہے یہاں گئے چاپی ہے ادھر گئے چاپی ہے ادھر گئے مٹھا ہی کھائے ادھر گئے مٹھا کھائے اور میتھی کریلا یہ سب اللہ کے ایک دیا کڑوا اسے پھر کو بھی دیکھتے نہیں مٹھا گئے بعد کڑوا بھی ہونا گاڑی کو پیٹرول بھی ہونا پانی بھی ہونا خالی پیٹرول سے بھاگتی نہیں خالی پانی سے بھاگتی نہیں ہمیں کیا کرتے ہیں پہلے خالی مٹھا کھا کو بیالنس کو خراب کر لے دیں یا مٹھی بیماری مانگا لے دیں شگر پھر مٹھے کو حرام کر رہا دیں مرے تک خالی کڑوا کھا کھا کو کٹنیاں خراب کر لے کو گارت بھاد یاد رکھو کڑوا بھی ہونا مٹھا بھی ہونا دن میں ایک بار یا صبح میں یا دو پیر میں یا شام میں یا کریلے کا جوز بنا کو ایک گلاس پی جاؤ کریلے کا جوز بنا کو ایک دن میں ایک بار پی جاؤ پھر شام تک مٹھا کیا بھی کھاؤ بھاجشمنٹ ہواتا ہے کہ کڑوا اور مٹھا دو بھی سٹھو گا بات سمجھ نہیں اور بی پی کو بی پی بھی کوئی بیمار نہیں بیماری نہیں اگر ہائے بی بی ہے ہائے بی پی تو اسے پودینہ اچھا پکاو پودینے کی چائے بنا کو پیو پودینے کا ڈکاشن ایتا گوڑ دال کو اور تھالیاں مارو پانچ پانچہ دے تھالیاں مارو بی پی نار ملو آ دی اگر لو بی پی ہے تو چائے کا پتہ لے کو ڈکاشن ایتا بڑا بنا کو پی جاؤ اور نمک پو کے جی نمک گرم پانیم دال کو اتاں ہالیو اور پوچونوں کو آدھا گھنٹہ اچھا جب بڑی آو اور تھالیاں مارتے رہو بی پی نار ملو آ دی لو بی پی رہی تو کیونکہ بی پی شگر پین بیماری نہیں بیماری نہیں سو گولیاں کھائے تو کیا ہوتا ہے وہ گولیاں جاکو اندر دھونتی بیماریاں کو بیماریاں نہیں ہوتے انہوں ہمارے پارٹس کھانا شروع کر داو دی یاد رکھو لیوار کٹنیاں پھے پڑے یہ کھانا شروع کر داو دی اگر بیماری ہے ٹائرڈ ہے ٹائفویٹ ہے ٹی بی ہے ملیریا ہے فلو ہے اسے اگر اب تمہیں گولیاں کھاتے رہے تو وہ کوئی دھوکہ نہیں کیوں یہ ٹیبلٹ اندر جاتی ہیں وہ بیماریاں کھاکو پشاپ پاکنے کی ذری سے نکل جاتی ہیں مگر بی پی کی گولی دھوکہ ایک نہ ایک دن دھوکہ اگر نہیں چھوڑ ہے روز کھاری ایک نہ ایک دن دھوکہ شگر کی گولی دھوکہ پین کی گولی دھوکہ دوستو بھائیوں یہ کیا ہے ایک بیالنس ہے اور دوسرا کلون جی یہ ہے جو میسچر اس میں بارہ آئٹم ہے اس میں بارہ آئٹم ہی یہ کلون جی کا میسچر مناکھیں یہ جاکو گھر میں سنس سے دیکھ لیو بارہ آئٹم دیکھ لیو جاکو سو سو گرام ہر مہینے میں لے جو سو سو گرام لے لے لکو یہ کیجر دو سو گرام آتا ہے لے گو بھن کو پوڑر بنا لے لے دیکھو چاپنا ایسا چوز لینا ایسا پھیک دالنا امروز بڑھلی کیا بھیل پھر ایک مہینے ڈال لینا اچھا اسے پوڑر بنا لیو یہ کیجر دو سو گرام آتا ہے بھن لیو پوڑر بنا کر چائے کے پتے کے بجے یہ دالو یا وہی ساتھ ڈال کو اچھا اوبال کو چھوڑا گوڑ دال کو پیتے رو دن میں دو بار تین بار کتے بار ہٹے بار پیو صحت منت رہ دیں گھر میں سب کو بھی دیو یہ ہمیشہ کے واسطے آپ کے لیے آپ کے پورے گھر کے لیے یہ کلون جی کا مکچر بدلتا ہے آپ کا پچر پہلے کا پچر پورا جاتا ہے مسئیبت کا دردان کا پریشانی کا پھر تازے بنکوردیں تو دوستوں اور دوسرا یہ ہے کلون جی کا کشایا ہر بیماری کا صفایا ایسے کم سے کم دیڑ دو سو جڑبوٹی دال کو بناتی اس میں کلون جی کے کشایا اور رسول اللہ کی حدیث ہے کلون جی سوائے موت کے ہر بیماری دفع ہوتی ہر بیماری دفع ہوتی ہے موت کے علاوہ اور کوئی بیماری نہیں پگڑتی اب یہ کلون جی کے ساتھ دیڑ دو سو جڑبوٹی دال کو بناتی یہ پیتر ہے کئی سے بھی پرانے بیماریاں ہو دردہ ہو سب ختم ہو جاتی پرانے رہے تین چار مہینے میں پورے بیماریاں ختم نئے رہے یہ ایک مہینے میں سارے بیماریاں ختم نئے بیماریاں صبح و شام دو بار ایک آدہ آدہ گلاس ایک دن ارنڈی کا تیل دالنا خلا کو پینا ایک دن خوپرے کا تیل اور ایک دن زیتون کا تیل ایک دن کلونجی کا تیل دال کو پیتے رہے ایک مہینے میں بیماریاں ختم اور جو بیماریاں نہیں ایسے لوگ بھی یہ پیتے رہنا اگر چار دن پیئے چار دن چھوڑے آٹھ دن پیئے آٹھ دن چھوڑے ایسا پیتے رہے آگے چلکو بڑے بیماریاں پکڑتے یہ کلونجی کا کشایا ہر بیماری کا سبھائیا دوستوں